جس میں کچھ ایک ریزولیشنز انہوں نے ڈالے ہیں اور جو پرانے ریزولیشنز تھے ان کو تو نہ تو ان کا ذکر کیا گیا نہ کوئی ان کے اوپر چرچہ ہوئی کہ پہلے جو فیصلے انہوں نے پچھلی ورکنگ کمیٹر کے دران لیے تھے ان کا اور جب بھی اس کے بعد ورکنگ کمیٹر کے میٹر ہوتی ہے تو پرانے جو ریزولیشنز ہیں ان کے اوپر چرچہ کی جاتی ہے کہ ان کے اوپر کہاں تک عمل درامت ہوئی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور پرانے ریزولیشنز کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے دس ون میں ڈال دیا اور نئے ریزولیشنز جو ہے وہ ڈال دیا ایک بار پھر سے لوگوں کو گمرا کرنے کی مجھے جو پرانے ریزولیشنز تھے ایسا لگتا ہے کہ نیجن پی کی آداشت کمزور ہوگی ہے اور انہوں کو پورے طریقے سے بلا دیا ہے ہم یاد دلانا چاہیں گے کہ آپ نے دوہزار اٹھارہ کے سوچیتگڑ ورکنگ کمیٹری کی میٹر کی اندر کے لیتا اس میں شرکت کی دی یہاں کے امنیسٹرز لوگوں نے شرکت کی دیا کہ یہاں روہنگیاز کو باہر کرنے کے لیے کمیشن کا کرٹنگ ہوگا جس کی صدارت یہاں کہ ہائی پورٹ کے چارج کریں گے سوچ نہیں ہوا دوسرا فیصلہ لیا گیا تھا مائنورٹی کمیشن نے یہاں گٹھن کیا جائے گا جہاں کے لوگوں کو انساق بدے گا دوسرا تھا کہ جو کشمیری پندلز ہیں ان کو عونریبولی کشمیر میں ریہیبلیٹیٹ کر دیا جائے گا چودہ فیصلہ تھا کہ امرار جی لینڈ رو کے دوران جو کیسز ریزسٹر کیے گئے تھے ان کو ویڈڈراؤ کیا جائے گا پھر ریزولیشن تھا کہ ایٹی فیفتھ کمینڈرمنٹ کانسٹیوشن کی یہاں لاغو کر کے ایسیز اور ایسٹی کو یہاں پروموشن میں ریزولیشن تب یہ ڈبلپمنٹ بورڈ کا کٹھن کیا جائے اسی طریقے سے اور بہت سارے ریزولیشن جو بارڈر ایریا کے لوگ ہیں جائے ان کو لینڈ الارٹمنٹ کا تھا یا ان کی لینڈز جو فینسنگ میں آئی ہوئی ہیں ان کے لیے کمپنسیشن دینے کی بات کی ہرنگ روڈ کے لیے کمپنسیشن بڑھانے کیا ریزولیشن ان تمام ریزولیشن کو نظر انداز کرتے ہوئے لئے ریزولیشن کل کی میٹنگ میں جو ہیں وہ ڈالے ہیں لوگوں کو ایک بار فکر سے مسلیڈ کرنے کی بی جے پی کی یاداشت لیڈرز کی ہو سکتا ہے کمزور ہو گئی وہ رول گیا لیکن لوگوں کی یاداشت کمزور نہیں ہوگی تو آج بھی یاد ہے اور ہم بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں جو ریزولیشن پاس کیے تھے تین کمیٹی کی میٹنگ میں جس میں کیندر کے منتری لوگ شامل تھے بڑے بڑے نیتہ اور بھی شامل تھے یہاں کے منتری اور نیتہ شامل تھے ان ریزولیشن کا کیا ہوا ان کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور لوگوں کو برگلانے کے لیے اب نئے ریزولیشن آپ ڈال رہے ہیں لوگ آپ کا اصلی چہرہ جو ہے بلان چکے ہیں سمجھ چکے ہیں اور آنے والے وقت میں آپ کو اس کا سلحہ ملے گا آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ایمیونٹی کو بنائے رکھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن میرے لئے نہیں کیونکہ میں استعمال کرتا ہوں براغ کلونجی ٹیبلٹ جو بناتی ہے مجھے اندر سے مضبوط سو فیصد خالص کلونجی سے تیار ایک آئیور ویدک شاہ کا ہے براغ کلونجی ٹیبلٹ ہر مرض کی یہ دوہ جس میں ہے شفا آج ہی خریدیے